موسیقی 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 اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شعبن سرکار نے اپنا جو خط لکھا ہے موڈی کو اس میں کیا کچھ لکھا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آدھرنی نریند بھائی ونمرتہ پوروک کہنا چاہتا ہوں کہ گیند سرکار اور شرمتی سونیا گاندی پر حملہ کرنے کی ہڑ بڑی میں آپ نے سنت کی مریادہ کا بھی علنگن کر دیا ہے ست سنکلپ شریف سوامی شعبن سرکار جی نے جو سپنا دیکھا وہ اس راشت کو وشف کی سب سے شکتی شالی آرتک شکتی بنانے کا ہے اسی زبنے کی تعمیر کے لیے سوامی جی نے بھارت سرکار کو امریکہ اور برٹن دونوں دیشوں کے کل سنیوکت سوانڈ بھنڈار سے عادق سوانڈ اپلپت کرانے کا سنکلپ لیا تھا جس کے تحت انہوں نے کیند سرکار راج سرکار اور زلہ پرشاسن کو پتر بھیج کر انروت کیا کہ دوڑیا کھیڑا میں اکستان کی جانچ جی ایس آئی سے کرا لی جائے اور اہدی جی ایس آئی جانچ میں تتھے پرمانت ہوں تو کھننکارے کرا لیا جائے یہاں تو کیول ایک ہزار ٹن سونے کی بات ہے شومن سرکار جی نے تو راشت کو اکیس ہزار ٹن سوانڈ کوش اپلپت کرانے کا سنکلپ لیا ہے آپ جیسے پرباب شالی نیتہ سے گزارش ہے کہ انرگل پرلافت کر کے سمیں نہ ویرت کریں یہ باتیں جو چٹھی گئی ہے نریند موڈی کو اس میں لکھی ہیں اور موڈی کو لکھی چٹھی میں شن شوبن سرکار نے کالے دھن کا مدہ بھی اٹھایا اس مدہ پر انہوں نے موڈی اور ان کی پارٹی بنیشانہ ساتھ میں لکھا ہے کہ آپ کی سرکار اٹھل جی کے نترست میں اپنا کارے کال پورا کر چکی ہے تب آپ کی سرکار کالا دھن سویس بینک سے کیوں نہیں لے پائی موڈی جی ایک سوال اور آپ کی پارٹی آپ کی برانڈنگ کرنے کے لیے جتنا دھن پرتی دن خرچ کر رہی ہے وہ کالا ہے یا سفید کیا آپ بتانے کی کرپا کریں گے آپ میڈیا کی نظروں میں دیش کے بھاوی پردھان منتری کے روپ میں دیکھے جا رہے ہیں عام جنتہ اور دیش کا سنت سماج کچھ بندوں پر آپ کا نظریہ جاننا چاہتا ہے میں عام جنتہ اور سنتوں کے ان سوالوں پر آپ کو سارجنک مدوار چرچہ کے لیے سادر عام انتریت کرتا ہوں ایک لنگوٹی ایک اچلا اور ایک موبائل میری کل پراپٹی ہے جواب آپ سے کھلے منج پر پوچھنا چاہتا ہوں اور سنت شوبن سرکار کے ششیع اوم مہاراج کے سہیوگی ببلو جی نے کہا ہے کہ سپنے کے آدھار پر مودی جی نے جو بیان دیا وہ بے حد آپتی جنک ہے جو سپنے کے آدھار پر جو بات ہو دی ہے جی جی ادھار شہسرا جے شہسرا بجاگ بنایا سنت کی بات تو یہ ان کے پاس کہاں جس کی آگئی سپنے والی بات تھی جو بول رہے ہیں وہ اچھا مودی جی نے آپ کے جو چننے سے بولا ہے ہاں سنت کے سپنے پر جو بھائی شروع کراتی ہاں جو یہ بول رہے ہیں کہ جہاں سرکار ہے انہوں نے کس رس پر بولا ہے ان کے پاس جسے رہس کا حالاکہ نیند مودی نے بھی شوون سرکار کی چٹی کا جواب ٹوٹر پر دیا ہے مودی نے کہا کہ سنت شوون سرکار کے پرتی انہیک ورشوں سے لاکھوں لوگوں کی شردہ جڑی ہوئی ہے میں ان کی تپسیہ اور تیاک کو پرنام کرتا ہوں بھارت سرکار سے اگرہ کرتا ہوں کہ وہ بیدیشوں میں جماعت کالی دھن کے سمبند میں ایک شوید پتر پرستت کر دیش کی جندرتہ کو آشوست کریں گے ٹوٹر پر جواب جو ہے انہوں نے مودی کی طرف سے آیا ہے اور آئیے اب آپ کو سناتے ہیں 18 اکٹوبر کو جب مودی چننہی میں تھے تو انہوں نے انناو کے ڈوڑیا کھیڑا میں ہو رہی کھدائی پر کس طرح کیند سرکار پر نشانہ سادہ تھا سپنا آیا آپ کو بتا دیں ہمارے ورش سہی ہوگی منوج راجن ترپاٹی انہوں نے سنت سے ملاقات بھی کی تھی اور اس کے بعد لگاتار ہمیں وہاں سے اپ ڈیٹ بھی دے رہے تھے ڈوڑیا کھیڑا سے اس وقت بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں منوج راجن ترپاٹی منوج جو چٹھی آشرم کی طرف سے گئی ہے اس میں خاصے ناراض ہیں یہاں پر سنت شوبن سرکار اور صاف صاف نریند مودی سے لکھا ہے کہ آپ نے سنت مریادہ کا اولنگن کیا ہے پنکج پہلے دو باتیں کہنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ چٹھی عوم جی کے دستکت سے گئی ہے لیکن عوم جی کے دستکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عوم جی نے چٹھی لکھی ہے یہ چٹھی سنت شوبن سرکار کی طرف سے عوم جی کے دستکت سے گئی ہوئی ہے ایک بات تاکہ اس میں کوئی آگے آنے والے سمجھ میں پھر کوئی بیواد نہ ہونے پائے دوسری بات سپنے کی بات کبھی کہی نہیں اور ہم نے بھی یہ سپنے کی بات کبھی نہیں گئی یہ چٹھی لکھی گئی ہے اس چٹھی میں صاف طور پر نریندر موڈی کو ایک طریقے سے للکار بھیجی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پہلے وہ یہ بتایا کہ آخر ان کی برینڈنگ ان کی پوسٹرنگ ان کی پوسٹرنگ جتنی جس طریقے سے ریلیا ہو رہی ہے ان ریلیوں پر جو خرچ آ رہا ہے وہ خرچ کہا سے آ رہا ہے کیا وہ اس کا بیورہ کھلے منچ پہ دیں گے تو ایک بار پھر نریندر موڈی کی ٹپڑی کے بعد سنت سوان سرکار کی طرف سے جو ماملہ سامنے گئی ہے جو چٹھی سامنے گئی ہے یہی بجاہ ہے کہ اس کا ایک ٹویٹ بھی وہاں سے ان کو کرنا پڑا کیونکہ وہاں پر جو ان کے انویائی ہیں ان کی بھی سنکیہ خاصی ہے اور شاید آگے آنے والے چناؤں میں ان کی ناراجگی موڈی مول نہیں لینا چاہتے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب سنت اور موڈی کے بیچ میں ایک پالہ کھل گیا ہے اور اب وہاں پر تمام لوگ جو کی پورا دیش اس پورے ماملے پر نظر بنایا ہوئے ہیں لگاتار اس پورے ماملے کو دیکھ رہا ہے ان دونوں لوگوں کے بیچ میں بھی اب ایک منچ آ گیا ہے جس پر واد ویواد کی استطی آگے آنے والے سمیمے پھر دیکھنے کو ملے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس چٹھی کو لکھ کر ایک بار انہوں نے اپنی استطیس پشٹ کرنے کی کوشش کی ہے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی سپنا نہیں تھا سب کچھ بہگیانی کا آدھار پر تھا کیونکہ پہلے انہوں نے چٹھی رکھی پھر کیندری منتر نے اس چٹھی کو فورڈ کیا فورڈ آنے کرنے کے بعد جی ایس آئی نے اس کا سروے کیا سروے میں میٹل ہونے کی جب ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ کے بعد وہاں پر خودائی شروع کی گئی ہے جس میں ستر سنٹی میٹر دو دن اور 32 سنٹی میٹر کل خودائی کی گئی تھی منوج یہ بتائیں آپ کی کچھ بھی بات جو ہے وہ سنٹ شوون سرکار کی طرف سے خود کیوں نہیں آتی کیوں وہ سامنے نہیں آتے ہمیشہ جو ہے ان کے جو انویائی ہیں ان کی طرف سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ جو سنٹ شوون سرکار ہے وہ کیمرے پہ نہیں آتے کیمرے سے نہ مووی کیمرہ کسی بھی طریقے سے وہ کیمرے پہ نہیں آتے وہ کوئی بھی بیان جاری نہیں کرتے ہیں انہوں نے ادھکرت کر رکھا ہے اوم جی مہاراج کو کہ وہ ان کی طرف سے وہ باتیں کہیں گے جا کر ان کی طرف سے وہ ساری باتیں کہیں گے جا کر کیونکہ وہ میڈیا پہ نہیں آتے ایک درشت آپ کو بتانا چاہوں گا جس دن خودائی کی شروعات ہوئی ہے اس دن صبح ساڑے چار بجے کے وقت وہاں پر سنٹ شوون سرکار نے آ کر بھومی پوجن کیا ہے جی ایسائی اور ایسائی کے ساتھ بھومی پوجن کیا ہے لیکن اس وقت وہ چاروں طرف ایک چادر کے بنے ہوئے کمرے میں لگاتار آگے بڑھ رہے تھے ان کے بھکت پکڑے ہوئے تھے اور ہر کوئی کیمرے پہ نظر رکھے ہوئے تھا کہ کوئی کسی طریقے کوئی ویزول لنے پا ہے تو وہ سامنے نہیں آتے انہوں نے ادھکرت کر رکھا اسی لئے بیان اوم جی مہاراج کی طرف سے آتے بلکل اور اسی بیچ آپ کو بتانے گی کانگریس نے بھی نریند موڈی پہ نشانہ سادہ ہے کانگریس نے ہیتا جگدنبکہ پال نے کہا ہے کہ موڈی کوئی سادہ سانت نہیں ہے جو کسی سادہ کے مسئلے میں یوں اس طرح سے دکھل دے دریند موڈی جی نے ایک صبح میں کہا کہ پوری دنیا میں بھارت کی بدنامی ہو رہی کسی ایک بیکتی کو سپنا آ گیا اور بھارت سرکار نے اس کی خدایی شروع کر دی جبکہ آرکیلیجیکل سروی آف انڈیا کا صاف کہنا ہے کہ ہم نے کسی کیوں سپنے پہ نہیں کیا ہے بلکہ جیویلیجیکل سروی آف انڈیا کے اس آدھار پہ پرلمری ریپورٹ پہ کہ وہاں میٹل ہے اور اس آدھار پہ خدایی شروع کیا اس سے صاف لگتا ہے کہ ساید نریند موڈی جس طرح سے اس دیس کی چھبی کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوسس کر رہے ہیں لگتا ان کو اہنکار ہو گیا اور بی جے پی لیتا لال جی ٹنڈن اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لال جی ٹنڈن صاحب کیا کہیں گے آپ کافی ناراض شوون سرکار ہیں نریند موڈی نے جس طرح سے بیان دیا تھا ان کا کہنا ہے کہ آپ سنت مریادہ کو علنگن کر رہے ہیں سنت جی کو بھی صحیح بھانا سمجھ سے موڈی نے سنت کی کوئی آلوچہ نہیں کی انہوں نے تو کیونکہ اتنا کہا ہے کہ یہاں پر کھڑائی کرنے میں سرکار انترس دے رہی ہے لیکن جو وزیشوں میں دھنجبہ ہے جس طرح سے بہت زیادہ ہے اس کو سانے کے لیے یہ بہت زیادہ ہے اور ان لوگوں کو براہر اس کے لیے لگنا ہے کہ وہ مہتہ بھارت میں آگا تو یہاں کے مجھاس میں لگے گا تو وہاں پر وہ بساچار کر رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے ٹھاک نہیں اس کے بارے میں مجھے سنچو اس کے بارے میں کیوں نہیں کر رہی ہے سرکار نہیں کالا دھن واپسی کالا دھن واپسی پہ بھی انہوں نے لکھا ہے انہوں نے کوئی خدایی بھروت نہیں کیا انہوں نے یہ کہا کہ ایک سنت کے آدار کے اوپر بنا پر خدایی ہو رہی ہے تو وہ خدایی کا بھروت نہیں کیا انہوں نے ریفرنس دیا لیکن دیشوں میں اس کا دھنجمہ ہے اس پر بھی انہوں نے کہا ہے لال جی ٹنڈن صاحب اس پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کی سرکار تھی انڈیا کی سرکار تھی تب کیوں وہ کالا دھن واپس نہیں آیا نہیں نہیں یہ اس وقت تو اتنا باری رقم نہیں تھی ہم نے جب دوسرا انڈیا دوسرے میں ایو پیئے ٹھیکنڈ دیشن ہو رہا تو ہمارا ایجنڈا تھا یہی کہ ہم سو دن کے اندار لے آئیں گے اور یہ کانگریس نے نہیں یہ کہا تھا پہلے اپنے اپنے کے ابھی بیسر میں کہ سو دن کے اندار لے آئیں گے ٹھیکنڈ صاحب اب کانگریس کا بھی ریاکشن آنا شروع ہو گیا ہے یہاں جگدنبی کا پال صاحب کہہ رہے کہ سادو سنت کا جو معاملہ ہے اس میں نریند موڈی جی دکھل نہ دیں اس پر کچھ کہیں گے آپ یہ نہیں سادو سنت سے نریند موڈی دکھل دے رہے ہم لوگ دکھر دیتے ہیں ان کو تو وہ سمانی ہیں ان کا سمان اپنی جگہ ہے ان کی بات الگ ہے لیکن پولٹیکلی ہم اس بات کے اوپر زور دے کے کہیں گے کہ یہ کے اندے میں بیٹھی ہوئی سرکار بیمان نہیں کر رہی ہے جو دنگالری کی باعث کرتے ہیں ان کو گھومانے کی کوشش کرتے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ علال جی رنجن صاحب آئی بین سیون سے بات کرنے کے لئے اور یہاں وقت چھوٹے سے بریک کا ہے